کلاس 9 کی فیزیکس کا لیکچر 1 ہم کر رہے ہیں آن لائن کلاسز اب کیونکہ شیڈیول ہو گئی ہیں اور آپ کی فیزیکل کلاسز ایک دفعہ پھر آف ہو گئی ہیں اس حساب سے اب آپ کے آن لائن لیکچرز چلیں گے اور میرا چینل یوٹیوب پر آویلیبل ہے جس پر فرسٹیئر میٹرک اور نائن تینوں ہی کے لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے آپ سٹوئنٹس کو ہر لیکچر جو اس کی کلاس کا لنک بھیج دیا جاتا ہے اور آپ کو اس لیکچر کو واش کر کے اور اپنی کوپیز پر لکھنے کے بعد ان کوپیز کا پیوڈی ایف فارمیٹ میں ایک فائل بنا کے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ لیکچر کا اسائنمنٹ لکھ کر اپلوڈ کرتے ہیں تو ہی آپ کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے اسی اٹینڈنس پر آپ کی اسائنمنٹ کے نمبر ہیں اور اسی پر آپ کے اسکالرشپ بھی ایوارڈ ہوگی تو وہ اسٹوئنٹس جو کہ کلاس ورک وہ لکھنے کے عادی نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اب یہ کلاس ورک وہ ضرور لکھا کریں اور اس کلاس ورک کو گوگل کلاس روم میں نے کوڈ آپ کو بھیج دیا ہے آپ اس کلاس میں اٹینڈ کرنے اور کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اس میں آپ کو آزادی ہے کہ آپ لیکچر ان ٹائم پر جو کہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ کو دیا جاتا ہے ان پر اٹینڈ کرتے ہیں یا کسی اور ٹائم پر میں آپ کو لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد اسائیمنٹ سبمیٹ کرنے کے لیے رات بارہ بجے تک کا ٹائم دوں گا ان بیٹوین آپ کسی بھی ٹائم پر لیکچر اٹینڈ کر کے اور اس کو لکھنے کے بعد آپ گوگل کلاس روم میں لکھ سکتے ہیں سبمیٹ کر سکتے ہیں تو آپ سبھی کو پہلے تو میں فیزیکس پریکٹیکل انٹریوز کر دوں یہ دیکھیں یہ فیزیکس پریکٹیکل بک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام فیزیکس پریکٹیکل فور کلاس نائن اچھا اور یہ دیکھیں ایک آرڈنگ ٹو نیو سلیبس انہوں نے اس کے اوپر نیو سکیم لکھ دیا ہوئے اور اس میں دیکھیں آپ یہ ڈاکٹر سیف الدین نام لکھا ہوئے ڈاکٹر سیف الدین نے بیسکلی یہ کمپائی کی ہے دیکھیں پریکٹیکل بک میں یہ آپ کو پریکٹیکل دیئے گئے ہیں دیکھیں پہلا پریکٹیکل دیکھیں پہلا پریکٹیکل measure the length and diameter of solid cylinder with vernier caliper and calculate its volume یہ پریکٹیکل ہم آپ کو پرفارمنس کروا چکے ہیں اور سب ہی بچوں نے تقریبا کلاس میں اس پریکٹیکل کر لیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں دوسری نمبر پر پر پریکٹیکل determine the volume of small sphere using screw gauge یہ پریکٹیکل نمبر 2 ہے یہ بھی ہم کر چکے ہیں پریکٹیکل نمبر یا تو یہ کرنا ہوتا ہے 2 یا پھر کسی wire کا diameter calculate کرنا ہوتا ہے اور اس کا area calculate کرنا ہوتا ہے تو یہ بھارا پریکٹیکل ہم skip کر دیتے ہیں ہم نے یہ بھارا کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے تو یہ بھارا ہم نے کیوں کہ کر لیا تو اس کے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب نیچے آجائیں find the resultant of 2 vectors using similar and different weights of 2 diagrams یہ پریکٹیکل vector board پر ہم نے recently کیا ہے کل یا پرسوں جو classes ہوئی تھیں last classes lockdown سے پہلے ان میں ہم یہ practical perform کر رہے تھے اور ہمارے بہت سارے بچوں نے trace اپنی ڈرائنگ شیٹس پر لے لیے ہوئے تھے تو اس کے علاوہ یہ تو practical number 3 ہے اس کے علاوہ دیکھیں ہاں verify the principle of میں اس کو دارا سیدھا کر دوں یہ دیکھیں verify the principle of moment both clockwise and anticlockwise moment with 3 sets of observations یہ practical 4 ہے اس میں ہم نے weight لگا کے اور meter scale پر اور اسے balance کیا تھا moment arm principle of moment ہم نے اس میں verify کیا یہ کر چکے ہیں practical number 5 یہ ہے study the relationship between the applied force and extension in a spiral spring within elastic limit یہ spring کے ساتھ weight سے لٹکانے لٹکا کے ہم نے practical بھی perform کر لیا ہوا ہے اور find specific gravity جس میں weight ہم نے کیا تھا air میں اور weight water میں کیا تھا اس کے بعد specific gravity Ferr ہم نے ساتھ کر چکے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں study the relationship between volume and height of a water column in a graduated cylinder یعنی پانی volume اور height میں relationship یہ بھی ہم کر چکے ہیں اور determine the center of gravity of a thin lamina یہ حصہ نہیں ہے تو ایک نا جو سائیمنٹ پریکٹیکلز ہیں وہ سارے ہم کر چکے ہیں اس لیے اب سارے سٹوئنٹس کو اپنا جرنل کمپلیٹ کر کے جس دن بھی ہماری کلاسز ہوں گی اس دن کمپلیٹ جرنل لے کے آنا ہے یہ آپ کے آسائیمنٹ نمبر ون ہو گیا ٹھیک ہے تو پریکٹیکل جرنل آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور جس دن بھی آپ آئیں گے سترہ مائی کو اس دن آپ نے یہ جرنل ہمیں سببنٹ کر دینا ہے ہم اس کو چیک کر لیں گے ساتھ کے ساتھ ٹیکٹیکل بک آپ کے سامنے ڈاکٹر سیفق دین کی اور اب آئیں ذرا ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں آج جو فیزکس کلاس نائنٹ کا لیکچر ہے آئی سپوز کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بھئی فیزکس فور کلاس نائنٹ دیکھیں جی آئچھا یہ زوم کرنے کے بعد تھوڑا بلرڈ ہو گیا ہے میں اس کو مجھے صحیح نظر آ رہا ہے پتہ نہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا یہ چیپٹر ہے بھائی آپ کا میٹر یہ ہم نے کلاس میں شروع کیا تھا اور شروع کرنے کے بعد پروپرٹیز آف میٹر کی ہم بات کر رہے تھے چیپٹر نمبر ٹین ہے یہ اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ لکھے ہیں آپ کے باس بک اویلیبر ہے یہ بھی دیکھیں پیج ون فیفٹی سے یہ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم آج اس چیپٹر کا کچھ انٹروڈکشن لے لے پہ ہیں اس کے بعد ون بائی ون جیسے جیسے کہ ٹاپکس بڑھتے جائیں گے ہم اسے کرتے جائیں گے اور پھر میں جو ریڈیو سلیبس ہے اس کے لحاظ سے آپ کو اس کی پوری ہنٹس پی دے رہا ہوں اور ساری لیکچر میں آپ کو ریٹن جو نوڈس ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے چلے جائیں گے دیکھیں جی چیپٹر ہے میٹر اور یہ ہے فیزیکس میں چیپٹر نمبر شاید یہ نائن ہے ایک منٹ میں دیکھوں اسے جی چیپٹر بٹ ٹین ہے دیکھیں بھئی میٹر میٹر تو ہر وہ چیز ہے جو کہ جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے یہ تو اردو میں اس کی ڈیفینیشن ہے اور مجھے تھوڑا وقت دیجئے میں اس کیمرے کو مجھے بلڈ نظر آتا ہے میں تھوڑا سا اسے بہت فوکس کروں سمٹ ٹائمز جب کیمرہ شیٹ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا فوکس تھوڑا آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیمرہ میں نے تھوڑا دور کیا یہ آپ بچوں کے لیے بھی ہنٹ ہے کہ جب آپ گھر پہ کیمرہ یوز کر رہے ہیں تو بہت قریب کا جب آپ ایمیج لیں گے تو اس میں بلڈ ایمیج آتا ہے تھوڑا دور کر کے کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہ میٹر کا چپٹر ہم کر رہے ہیں میٹر اینیتھنگ وچ ہیز ویٹ اینڈ وچ اوکوپائز سم اسپیس اسکال میٹر اچھا میٹر کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو وزن رکھے اور جو جگہ گئے تو اینیتھنگ وچ ویٹ وچ اوکوپائز اسپیس اسکال میٹر یہ تو فنڈامینٹل ڈیفینیشن سبھی سٹوڈنٹس کے علم میں اس کی ثری سٹیٹس ہیں وہ سٹیٹس بھی ہم نے بچپن سے آپ کو رٹوا دی ہیں ان میں سے ثری سٹیٹس ہوتی ہیں جن میں سے ایک کو کہتے ہیں سالیڈ نمبر ٹو لیکویڈ اور نمبر تھری گیس اچھا سالیڈ لیکویڈ این گیس ثری سٹیٹس ہوتی ہیں اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں پروپرٹیز آف میٹر اچھا میٹر سالیڈ لیکویڈ ان میں جو ڈیفرینس ہے وہ ان کے مولیکیولر سٹرکچر کی ویڈا سالیڈ مولیکیولر بہت قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے جس کی ویڈا سالیڈ کرتا ہوں مولیکیولر اچھا مولیکیولر 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 سیدھا مولیکیولر اس کی ویڈا سیہ ڈیفینیشن میں نے پوری لکھ دی تو آپ دیکھیں کہ میکسیمم لوڈ آفٹر ویچ آز سالیڈ ایز پرمنیٹ ڈی کمپوزد and cannot regain its original shape is called limit of elasticity تو limit of elasticity یا elastic limit بات ایک ہی ہوتی ہے تو اب دو ڈیفینیشن آپ پاس آگئیں elasticity کی زیل میں elasticity کیا ہے property by which a solid regains its original shape is called elasticity limit of elasticity کا مطب کیا maximum load after which a solid is permanently decomposed and cannot regain its original shape is called limit of elasticity اچھ اب یہ دو ڈیفینیشن ہو گئیں ٹاپ سے لے کے باتم تک آپ نے یہ پوری ڈیفینیشن اپنی کوپی پہ لکھنی ہے ان کا image لے اس کا pdf format یا image ڈیریکٹ آپ مجھے میری گوگل کلاس روم پہ جو آپ کی کلاس ہے 9th A اس میں سببنٹ کرنا ہے تو ہی آپ کی attendance لگاؤں گا پنکھا چل لگا تا دوسرا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ بار بار یہ جو software ہے بیکن کیمرا میں کام کر رہا رکوارڈن کر رہا یہ کیوں بند ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہو ہے اس ٹریس اچھا یہ ایک سیکشن اے ہے نائنث کا اس کے ایک شفٹ میں یہ discuss ہو گیا تھا دوسری میں رہ گیا تھا اس ٹریس کو ظاہر کرتے ہیں اس سائن سے یہ سائن ہے سگمہ اس کو کہتے ہیں دیکھیں ایس بنا کے اور یہ نیچے سے ایس بن کر دیتے ہیں یہ سگمہ ونڈر تو یہ یہ اچھا سگمہ سگمہ سے اسے زائر کرتے ہیں اس ٹریس کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر میرے پاس ایک سالیڈ ہو اس طریقے اچھا یہ سالیڈ سرفیس ہے اس سالیڈ سرفیس ادھر سے ون میٹر ہے اور ادھر سے بھی ون میٹر ہے اب اگر میں کہ بھائی یہ جو ون میٹر کا یہ سالیڈ ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس کا ایریا ہوگا آپ ایریا اگر نکالیں گے تو جائے گا ون ان ٹو ون میٹر اس کو ہے اس ایریا پر اگر کوئی فورس آپ اپلائے کر دیں پر اس کہنے کوئی لوڈ آپ اس کے اوپر رکھ دیں یہ لوڈ آگ یونٹ ایریا پر لوڈ یہ اس کی فورس سمجھ لوڈ وزن جو ہے وہ بھی ایک فورس ہی ہوتی یونٹ ایریا پر یعنی ون میٹر اسکوائر ایریا پر جو بھی فورس اپلائے ہوتی ہے کسی سالیڈ کے اسے سٹریس کہتے ہیں تو فورس پر ایریا 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 ماتھمیٹیکلی اسٹریس اس ایگل ٹو فورس اپان ایڈیا یعنی کہ اسٹریس اس ایگل ٹو فورس اپان ایڈیا یونٹ کیا بنے گا دیکھیں یونٹ یونٹ کے لیے پہلے تو فارمولا دیکھتے ہیں آپ سیدھا فورس اپان ایڈیا فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن نیچے یہ والی لائن آگئی اور ایڈیا کا یونٹ ہوتا ہے میٹر سکوائر تو اسٹریس کا یونٹ ہو گیا نیوٹن پر میٹر سکوائر اور اگر یہ میٹر میں اوپر لے جاؤں تو یہ آ جگا نیوٹن انورس میٹر سکوائر اچھا اب یہ پوری ڈیفنیشن آگئی اچھا میں تھوڑا اس کو اگر اوپر سے دکھاؤں یہ آگئے یہ اسٹریس کی پوری ڈیفنیشن آگئی آپ اوپر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں دیکھیں فورس اپر یونٹ ایریا اوپر صالد اسٹریس اچھا اگر میں اس سولیٹ کی جگہ یہاں پر لکوٹ لگا دوں تو کیا ہے گا فورس اون پر یونٹ ایریا آفا لکوٹ اس کال پریشر جب لکوٹ کی بات ہوتی ہے تو یہی فورس پر یونٹ ایریا پریشر کراتی ہے اور جب سولیٹ کی بات ہوتی ہے تو اسی فورس پر یونٹ ایریا کو آپ اسٹریس کرتے ہیں اسٹریس کو اس سائن سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا یونٹ نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہوتا ہے اچھا اور اب میں آج کی حد تک لاسٹ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں اس کا نام ہے لانگی ٹیوڈنل اسٹرین اسٹرین دیکھیں اسٹریس تو آپ کو پتہ ہے نا میرے دماغ پر بڑا اسٹریس ہے کہتے ہیں نا سننا ہے آپ نے ڈراؤموں میں کہ مجھ پر بڑا اسٹریس ہے مجھ پر ورک کا بڑا اسٹریس ہے اور پتہ نہیں کون کون سا اسٹریس ہے اچھا تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان پر ڈیر سارے اسٹریس چل رہے ہوتے ہیں تو اچھا یہ زوم آؤٹ ہو گیا تھوڑا سا اب پتہ نہیں آپ کو یہ آٹو ہاں اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا تو دیکھیں جس جو اسٹریس ہوتا ہے جیسے دماغ پر بھی اسٹریس ہوتا ہے وہ بھی اسٹریس یہ ہے دباؤ کہنا چاہیے اس کو اور اسٹرین جو ہے اب میں کیسے ایکسپلین کروں فرض کریں کہ یہ ایک سپرنگ ہے اس کی لمبائی ہے ون میٹر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس اس سپرنگ کو کھیچ دیتے ہیں آپ اپنی طرف کھیچ رہے ہیں اس کو پیچھے کی طرف اچھا جب آپ کھیچیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سپرنگ سٹریچ آؤٹ ہو جائے گا اچھا یہ بڑا پیارا سا ایک آدمی ہے جو کہ اس سپرنگ کو کھیچ رہا ہے اچھا جب یہ سپرنگ کو کھیچے گا تو اس کی لمبائی میں اضافہ ہو جائے گا اب فرض کرو کہ یہ اس کی لمبائی بڑھ گئی ہے پہلے یہ اتنی تھی اب یہ اتنی ہو گئی یہ ہو گئی 0.5 اس کی لمبائی میں اضافہ ہو گئی تو اس کی 1 میٹر لمبائی میں کتنا اضافہ ہو گیا 0.5 میٹر 1 میٹر لمبائی میں کتنا اضافہ ہو گیا 0.5 میٹر یہ جو کسی سالٹ کی 1 میٹر لیندھ میں اضافہ ہوتا ہے اسے لونگیچیوڈنل اسٹرین کہتے ہیں کتنی لمبائی میں 1 میٹر 1 میٹر کو میں یونٹ لمبائی بھی کہہ سکتا ہوں یونٹ لیندھ کہہ سکتا ہوں تو انکریز اچھا ایک ورڈ انکریز اور اس سے بہتر ورڈ اب اس میں جب انکریز کہوں گا تو ڈگریز اس میں نہیں آ رہا تو میں اسے کہتا ہوں یعنی انکریز اور ڈگریز لکھوں یا میں سیدھا سیدھا لکھتا ہوں to change in unit length of a solid due to applied stress is called longitudinal strain آگے سمجھ change in unit length of a solid due to applied stress is called longitudinal strain اور mathematically it is represented by it is represented by e اب یہ جو سائن ہے نا اس سائن کو پڑھتے ہیں epsilon ٹھیک ہے epsilon اور یہ جیسے e ہوتا ہے member of آپ لکھتے ہیں نا mathematics میں جو اس سائن سے ایسے ظاہر کرتے ہیں mathematically stress strain کا فارمولا ہوتا ہے change in per unit length of a solid ٹھیک ہے change in length upon original length اور unit کیا بنے گا اس کا unit بنے گا اس کا change in length divided by length کیونکہ change in length بھی میٹر میں ہوتی ہے اور original length بھی میٹر میں ہوتی ہے تو میٹر سے میٹر کینسل ہو جائے گا بنا جائے گا یعنی it has no unit ٹھیک ہے تو اس train کا کوئی unit نہیں ہوتا تو یہ ایک نئی definition آگئی تو اب آپ کا کیا کام ہے آپ نے پورا لیکچر جتنا آج کا ہوئے یہ بس میں یہاں پہ end کر رہا ہوں جتنا لیکچر ہوئے اس پورے کو آپ نے copy کرنا ہے definitions لکھنی ہے mathematics یہ پورا لکھ کے اس کی تصویر بنانی ہے تصویر بنا کے google classroom میں دے دینا ہے جس جس بچے کا homework یعنی یہ written work مجھے ملے گا اس کی میں attendance اپنے پاس لگا دوں گا باقی لوگ absent ہو جائیں گے اور اس طرح جو final attendance بنے گی جس پہ آپ کو scholarship ملتا ہے اور جو assignments ہیں assignment کے numbers آپ کے رہ جائیں گے ہر روز جو assignment ہے اس کا ایک number ہے جتنے assignment آپ دیں کر کے مجھے پیسٹ کرنی ہے میں جب google classroom پہ لگا گا ساتھ ہی اس میں time بھی mention کر دوں گا آپ رات 12 بجے تک اس assignment کو جمع کر دینا ہے تو یہ chapter 10 ہے اور chapter 10 lecture 1 ہے جب میں youtube پر لگاؤں گا تو میں لکھوں گا lecture 10.1 اس کا مطبع ہوگا چیپٹر 10 کا lecture 1 اور جب lecture 2 ہو جائے گا تو میں لگاؤں گا lecture 10.2 چیپٹر 10 کا lecture 2 اس بات کو سمجھ گئے آپ اور ایسی جب میں assignment دوں گا تو وہاں assignment 10.1 یعنی lecture 1 کے lecture 1 کا assignment clear تو آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں تو پھر آنسر کر دوں گا یعنی ویڈیو میں آنسر کر دوں گا تھانک یو بیٹا تھانک یو ویڈیو مچ اللہ حافظ